اسلام علیکم حق موجود سیکیٹری سندھ بار کاؤنسل عرفان مہر کو جس انداز سے کراچی میں ٹارگیٹ کلروں کے انداز سے جس طرح سے قتل کیا گیا جس بہرامر انداز میں اس کا تو انکشاف ہو چکا ہے کہ اس کے خون کے رشتے دار ہی قاتل لکلے ہیں قاتل کون ہے قتل کی وردات سے اب تک کی کیا اپ ڈیٹ ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے ان کے بانجے ہیں گڑیہ سین سے تعلق رکھتے ہیں گڑیہ سین پریس کلپ سے تعلق رکھتے ہیں فیدا مہر فیدا مہر کی زبانی ڈیفرسٹ اب تک کی جو اپ ڈیٹ ہے وردات سے اینڈ تک کس طرح سے اس کو قتل کیا گیا کس لالچ اس کو قتل کیا گیا اور اس کے بعد قاتلوں کا سراغ کس طرح سے لگا گیا اور مختلف جگہوں پر چھپے ہوئے خون کے رشتوں میں چھپے ہوئے قاتلوں کے کس طرح سے سیٹی ڈی پولیس نے ڈھونڈا اور اس وردات میں موٹسکل سے لے کر اثرے تک وہ کہاں سے خریدی گئی ان کی برادمات کہاں سے ہوئی وہ سائی رودات اور جو ہے کہانی آپ کو سناتے ہیں فیدا مہر کی زبانی جی فیدا آپ بتائیے گے کہ یہ قتل کا جو وردات تو اس سے لے کر اب تک کی کیا اپ ڈیٹ ہے کیا سورتال ہے کسے اس کو قتل کیا کیا پلان تھا کیا مقصد تھا اور اب تک سیٹی ڈی پولیس کی کیا پیش رفت ہے جی سلطان بھائی یہ فسٹ ڈیسمبر ٹو تھاؤزن دوہزار اکیس کو صبح کو میرے ماموں کو کراچی میں گلستان جوہر والے لائکم اس کو قتل کر دیا گیا جو ان کی پلان تھا وہ آپ سی سی ٹی وی بھی وائرل ہو گئی ہے وہ اس میں آپ دے سکتے ہیں کہ اس کو کس سے پروفیشنل طریقے سے اس کو قتل کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے جو وہ ماموں قتل ہو گئے پھر ہم تو ادھر نہیں گاؤں میں تھے تین اپنے سوگ بھی تھے سوگ پہ تھے تو اس کے بعد ہم کو جو اندیشہ بھی تھا وہ پولیس نے پروفیشنل طریقے سے سی ٹی ڈی کی ٹی میں کراچی کی پہلے تو اس کی انویسٹیکیشن کر رہے تھے لیکن سندھ پولیس نے تعل کوئی پروگرام نہیں کیا اس کے بعد یہ آئی جی سندھ نے یہ دیا پروگرام سارا سی ٹی ڈی کو کہ آپ اس کو ہینڈل کرو اس کے بعد سی ٹی ڈی نے ہم کے ہمارے خاندان کے پوری کی جتنی بھی لوگ ہیں ان کے ڈیٹا لیا سی ٹی ڈی آر سی ڈی آر نکالی جتنے لوگ تھے ان میں سے ان کو ریکارڈ مل گیا کہ بھائی یہ جو بندے ہیں ان کا کراچی میں کینٹ سیشن سے ان کو سنگرل ملے کینٹ پہ یہ جو قاتل ہیں کینٹ سیشن کراچی سے نکلے ہیں انہیں نے ایک دن پہلے یعنی کہ تیس تاریخ کو پہلی تاریخ سے ایک دن پہلے تیس تاریخ ان لوگوں نے ایک لاکھ چالیس ہزار پے میں ون ٹو فائی موٹر سائیکل لی ہے پھر انہوں نے کپڑے چینج کیے ہیں جو کیونکہ میں بھی صاف ہی ہوں آپ بھی صاف ہی ہو صاف ہی ہو کہ جو ذرائع ہوتے ہیں وہ کچھ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو ہم کو جو ذرائع سے معلوم ہوا ہے انہوں نے بائیک لیے اس کے بعد وہ صبح کو کینٹ سیشن سے نکلے ہیں انہوں نے اپنی جو کپڑے چینج کیے ہیں اس کے بعد مامو کو ان لوگوں نے قتل کیا ٹھیک ہے جی ان لوگوں نے قتل کیا اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ کر فرار ہو گئے کراج کے کسی بھی کونے میں چلے گئے اس کے بعد سی ٹی ٹی نے یہ جو جتنی بھی کاروائی کیے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے جو مین کلر تھا جو مامو کو گولیاں مار رہا ہے اس کا نام ہے اکبر مہر یہ مامو کا سالہ ہے اس نے مامو کو قتل کیا اس کے ہمرا جو بائیک چلا رہا ہے وہ ہے واجد جکھرو واجد جکھرو ہے وہ بائیک چلا رہا ہے یہ پتہ نہیں کوئی واجد جکھرو اس کے ساتھ کیسے آ گیا برحال وہ واجد جکھ رہی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ سارے بھاگ گئے کوئی کدھر گیا کوئی کدھر گیا سی ٹی بڑی ایک فارمولے کے تحت ان لوگوں کو گرفتار کیا اس کے بعد جو ان کا فیسلیٹیٹ تھا کیا نام اس کا رہی بشکمر وہ بھی اس نے سی ٹی نے گرفتار کر دیا اس کے بعد جب ان سے انویسٹی انٹروکیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ جو مامو کے باردھات میں پسٹل استعمال ہوا تھا اس کو ان لوگوں نے لارکانہ میں کسی گھٹر میں اس کے پارٹس کو فینک دیا اس کے بعد جو پسٹل تھا وہ پولیس نے وہاں سے پتہ چلا کہ برامت کیا یہ میڈیا میں بھی آ گیا ہے ساری میڈیا میں تو پسٹل اسی طرح سے رکمر کیا اس کے بعد جو مامو کے باردھات میں بائیک استعمال ہوئی تھی وہ بائیک بھی پتہ چلا کہ کراچ کے لاسی گھوٹ لاسی گھوٹ کا کوئی ایری آئے وہاں سے بائیک بھی رکور کی ہے اسی وجہ منع جانے کے اسی طرح پوری جتنے بھی ڈیٹیلز تھی وہ پولیس نے سٹیڈی پولیس نے الحمدللہ ہم پولیس کی اسے کاروائی سے مطمئن ہیں اور آگے بھی ہم آہ لارڈ لارڈپارٹمنٹ وقلہ جتنے بھی صدبش ہوئی آپ ان کے بانج ہیں عرفان مار کے تو جو بائیک خرید گی وہ کہاں سے خرید گی اور جو پسٹل خریدا گیا وہ کہاں سے خرید گا اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی بتائیں کہ یہ آہ جو ان کا سالہ ہے وہ ان کے بلیڈ میں رشتہ رکھتا ہے نہیں نہیں سلطان بھائی وہ بلیڈ میں کوئی امارا پناہ نہیں ہے بس وہ مامو کی پسند کی شادی تھی اور ایسا نہیں ہے کہ مامو کا ان سے کوئی پیسے لیے تھے مامو نہیں مامو کو سندھ کے چونتیس ہزار وقلائیں وہ مامو کو جانتے ہیں وہ کیسا بندہ تھا مامو سائیڈ بزنس بھی کرتا تھا وہ صرف سیکریٹ نہیں تھا وہ سائیڈ بزنس بھی کرتا تھا وہ بھائیوں سے بہت محبت کرتا تھا اس کی جو بیوی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ پیشے جو جتنے بھی تمہارے بھائی ہیں ماں ہیں بڑی ماں ہیں ان کے ساتھ کوئی ریلیشن نہ رکھو ان سے بات کرنی نہیں ہے ان سے فون پہ بات نہ کرو اسی وجہ سے وہ ان کو یار وہ جتنے بھی پیسے تھے پراپرٹی تھی جو بھی تھی وہ ہمارے مامو کی تھی نا ان کی تو نہیں تھی لیکن ان کو یہ جیلسی تھی کہ اپنے بھائیوں کو یہ کچھ بھی نہ دے جتنے بھی پراپرٹی بنائے وہ میرے لیے بنائے میرے نام پہ کرے ہر چیز کرے اسی وجہ سے مامو کو اسی وجہ پہ اس کی بیوی بھی ہم پاسی بولے کیوں کہ وہ جو ہم کے صحافیوں کے ذرائع ہیں یہ پتا چلتا ہے کہ چل رہا ہے کہ وہ جو اس کو مامو کی بیوی انا وہ بھاگ گئی ہے پاسی بولے وہ بنوال ہو جب برحال جتنے بھی پولیس نے ابھی تک انٹروکیشن کیے یا جتنے بھی ریکوری کیے جتنے بھی بندے ارسٹ کی ہیں ہم ان سے مطمئن ہیں اچھا آپ یہ بتائیں کہ وہ پسٹل کہاں سے خریدا گیا تھا اور بائیک کہاں سے خریدی گئی تھی نہیں جی یہ تو مزید پولیس ہی بتا سکتی ہے کیونکہ جو ہمیں میڈیا سے ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جو پسٹل استعمال ہوا تھا واردات میں وہ بھی پولیس نے اس کے جو پارٹس ہیں اسی نوے پرسنٹ وہ بھی ریکور کر دیئے ہیں اور جو بائیک تھی وہ بھی جو انا ریکور ہو گئی ہے کراچی کے لاسی گورٹ کے علاقے کسی ہے اس میں کتنی صداقت ہے کہ ان کی جو پچھلی بیوی تھی جو بعد میں پسند کی شادی کی ہوئی تھی اور جن کو جیلسی تھا کہ اپنے بھائیوں کو اپنے پیچھے جو پہلی بیوی ان کی طرف پر پہلے بیوی بچوں کی طرف توجہ در آیا گاؤں کی طرف توجہ جس کی وجہ سے جیلسی پچھلی بیوی کو تو یا جیلسی تھی یا یہ تھا کہ کہیں پہ افیار کی کوئی کہانی ہے نہیں ہمارے پاس کوئی جو ہے جیلسی ہم اس کو مانتے ہیں یہ جیلسی ہو سکتی ہے لیکن اور کشم اس کو یہ جو مامو نے ہٹل بنایا تھا نا یہ باہری ہٹل ہے جو مامو نے وہ گڑیا سن میں جو ہٹل بنایا تھا ہمارے چھوٹے مامو کے لیے اس کے لیے بنایا تھا کہ بھائی آپ بے روزگار ہو آپ روزگار کرو اسی وجہ سے جو میں جو ہم میں تو اسی کوئی سبب مانتا ہوں یہ جو ہٹل ہے نا یہ میرے مامو کے قتل کا سبب ہے اچھا سٹی ٹی پولیس نے کہاں کہاں پہ کاروائی کی ہے اور کتنے لوگ اب تک گرفتار ہوئے آپ کو اگر نام یاد ہے تو آپ بتائیے گا جی یہ جو ہمارے جتنے مجھ کو نام بتا ہے ایک ہے مین کلر جو مامو کو گولیاں مارا رہا ہے اکبر مہر دوسرا ہے وہ رہی بشک مہر اور ایک ہے جو بائیک چلا رہا ہے واجد جکھرو یہ تین کے نام بتا ہے اور جو کاروائی کی ہے بڑے منصب طریقے سے پولیس نے کی ہے ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں اور جتنے بھی آل آف سلام ان کو کہیں گے جتنے لوگ جتنے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ اس میں کاروائی میں جس لوگوں نے آپریشن کیا ان کو انام دیے جائے تمکہ دیے جائیں وہ جو لوگ ہیں ابھی تک شے بندے ارسٹ ہو گئے اچھا فیدا بھائی آپ بے بتائیں کہ جب وہ کلر جو سالہ ہے اکبر مہر جب وہ ٹارگر کرتا ہے ارفان مہر کو گولیاں مارا آئے اس وقت گاڑی کو ڈرائیف کرنے والا بندہ کون ہے گاڑی جو چلا رہا ہے وہ واجد جکھرو نہیں نہیں کار کو کار کو مامو ہی گاڑی چلا رہا تھا اور جو کلر ہے نا جو مامو کا کلر ہے اس کا بیٹا بلکل بھی جو نا پیشے والی سیٹ پہ وہ بیٹا ہوا تھا ورنہ سلطان بھائی آپ دیکھیں جتنے بھی کاروائی ہوتی ہے نا تو بندہ جو آتا ہے تو وہ فرنٹ سے گولیاں مارتا ہے لیکن مامو کو ایسی طریقے سے مارا ہے کہ گولی ادھر ادھر نہ جائے سیدھا ٹارگٹ پر لگے اور جو گاڑی کے پیشے کیوں کہ اس کلر کا بیٹا ہی بیٹا ہوا تھا اس نے اس کو ڈرائیور کو اٹھ کیا ان کے عرفان مہر کو اٹھ کیا اس کو اس قاتل صالح اکبر مہر کے بیٹے کا نام کیا جو گاڑی میں اویلی بلتا موجود تھا اس کا نام خوشحال ہے خوشحال مہر اس کی عمر کتنی ہے اس کی سورہ سترہ سال ہوگی اچھا آپ کو ذرا کیا بتا رہے ہیں کہ آیا اس خوشحال کو پتا تھا کہ ان کے والد ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ حملے آور گولیاں چلنے ہیں وہ ان کا والد ہے پاسی بھولے سلطان بھائی کیونکہ جو پولیس نے ادھر خوشحال سے انٹروکیشن کی یا ہم نے پوچھا وہ کراہ کا جیسے جیسے گولیاں چلی میں شپ گیا میں نے کچھ نہیں دیکھا کیونکہ وہ لڑکا کچھ بتانے کے لیے تیار رہی تھا ابھی تک تو ہم اس کو بھی سمجھتے ہیں یہ ممکن نہیں کیوں اکبر کا بیٹا خوشحال بھی اس ساری کہانی میں ملوث ہو اور اپنے والد کو اپ ڈیٹ وہ دیتا ہے ابھی ہم کہاں پہنچے ہیں کہاں وہ یہ پاسی بھول نہیں ہے یہ حقیقت ہو سکتی ہے یہ ہو سکتی ہے بلکل کیونکہ جو لڑکا جو ہے نا وہ کسی بھی کہ جتنی میں انٹروکیشن ہوئی جتنے میں بارد ان کو بلایا کہ بیٹا بتاؤ کہ کیسے باردہ تو ہی تم نے کیا دیکھا تو وہ لڑکا کوئی بھی چیز بتانے کے لیے تیار نہیں تھا کیا ہم یہ سننے میں کہ عرفان مہر جس کو ٹارگیٹ بنا کر قتل کیا گیا جن کے قاتل سالے اور ان کی سنڈو ان کے قریبے رشت داری کیا ان کی جو بیوی ہے جن کی خواہش پر یہ سب کچھ ہوا ہے ان کے سالے اور ان کے بیوی کے بھائیوں نے سب کچھ کیا ان کی بیوی نے ستر اسی لاکھ کیش سونا اور اسے کمتی چیزیں اٹھا کر وہ بھاگ گئی ہے ہاں سلطان بھائی کیونکہ جو مامو اگلے دن یہاں پر آنے تھے مامو کی پرائیویٹ اپنا کاروبار بھی تھا کیونکہ جو یہ ہوتل ہے نا اس کی قسط دینی تھی اسی لاکھ روپے مامو نے بولا تھا کہ میں ایک دو دن میں آؤں گا میں نے پیسے جو ہے نا وہ دوستوں سے کسی طریقے سے بھی وہ arrange کر دی ہیں میں ایک دو دن میں آؤں گا پیسے میں میرے پاس پڑے ہوئے ہیں گھر بھی میں آؤں گا اسی لاکھ روپے آئے جتنی قسط ہے وہ میں ان کو دوں گا اور جو مامو اس کو مامی کو ہر جو نیو سیٹ آتا تھا سونے کا وہ لے کر دیتا تھا تقریباً جو گھر میں پڑا ہوا تھا ڈیڑھ سو تولہ سونا اور اسی لاکھ روپے مامو کے پاس تھے جو مامو نے گاؤں لے کر آنا تھا اب ان کی بیوی کا کوئی اتا پتہ نہیں نہیں جی نہیں کوئی بتانے مقتول عرفان مہر سیکیٹری سندھ بار کاؤنسل کے قتل سے لے کر اب تک کی نویدات آپ نے ان کے بھانے جے جو گھڑیہ سین کے ایک صافیب ہیں فیدا مہر کی زبانی سنی کتنے صورتحال پیجدہ اور دردناک ہے کہ قاتل اپنے گھر کے یہاں پر ایک سوال اہم بنتا ہے کہ جہاں پر ہم اپنے سادے سودی بیویوں کو چھوڑ کر عشقہ اور معاشقوں کی چکر میں پڑھتے ہیں ان کو ان لالچی قسمے کے لوگوں کا انجام یہ ہوتا ہے یہ جہاں پر سی ٹی ٹی پولیس کو خراج عقیدت یا شاباز تینے کے ساتھ ساتھ یہ سوال اہم ہے کہ ہم جو لوگ شوق اور عاشقوں اور معاشقوں کی چکر میں پڑھتے ہیں اور کئی پر ہم کلکولیشن میں میس کلکولیشن کا شکار ہوتے ہیں ان کا انجام اس عرفان مہر کی طرح ہو سکتا ہے اس لیے یہ ایک سٹوری سبق آمیز بھی ہے کہ ہم عاشقوں اور معاشقوں کے ساتھ ساتھ ہوش اور ہواسوں سے کاملیں کہ یہ سے نہ ہو کہ عاشقیاں اور معاشقیاں ہماری جان بھی لے دیں لس طرح سے عرفان مہر کی زندگی بھی ان کی اس پسند دی جا شادی کے باعث ہوئی جس کا انجام آپ نے سب کچھ سنا اپنی میزباد سلطانین کو دیجئے اجازت خدا حافظ